موسیقی 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 اچھے جہاں جیس ہاؤسنگ سائٹی کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام جی پارک بیو سٹی پارک بیو سٹی کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس سے پہلے میں تم نے پارک بیو سٹی کے جنر بلاک کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے علاوہ بلاک سی بلاک ڈی اور بلاک ای کی انفارمیشن شیئر کی تھی آج جو اس بلاک کی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے جی اوورسیز بلاک اوورسیز بلاک کی پیمٹ پلان کی بات کی جائے تو پیمٹ پلان کے حوالے سے پیمٹ پلان کے لحاظ سے پارکوزڈی آپ کو دے رہے جی پانچ مرلہ پلان دس مرلہ پلان اور ایک کنال کے پلان پانچ مرلہ پلان کی بات کی جائے تو پانچ مرلہ پلان کی ٹوٹل جو پرائس ہے وہ بنتی ہے جی پچاس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور آپ نے جو انسٹالمنٹ دینی ہے یہ جناب دس انسٹالمنٹ دینی ہے پوٹرلی اور آپ نے چار لاکھ روپے دینی ہے جی ایک انسٹالمنٹ کے پسے دو سال کا پیمٹ پلان ہے تو پانچ لاکھ آپ نے دینے جی ڈاؤن پیمٹ پھر پانچ لاکھ دینے جی دو مہینے کے اندر اندر آپ نے جس کو کہتے ہیں کنفرمیشن پلات کنفرمیشن پیمٹ اس کے بعد آپ کی جناب ہر دو منٹ کے بعد آپ نے ایک کس دینی ہے جو کہ ایک کس بندی ہے چار لاکھ روپے اس طرح دیتے جائیں تو آپ کی ٹوٹل پرائس آپ نے دینی ہے جناب دس کس دیں بھی آپ دینے چار چار لاکھ کی تو آپ کا چالیس لاکھ بنتا ہے اور پانچ لاکھ آپ نے کنفرمیشن پیمٹ دی اور پانچ لاکھ آپ نے دے دیا تھا بوکنگ جو کہ آپ کا ٹوٹل پچاس لاکھ بن جاتا ہے تو اس طرح یہ پانچ ملہ کا پلات ہے دس ملہ کے پلات کی بات کی جائے تو دس ملہ کے پلات کی ٹوٹل پرائس ہے پچاسی لاکھ روپے اور آپ نے جو ہر دو مہینے کے بعد آپ نے جو کس دینی ہے وہ بندی ہے اٹھ سٹھ لاکھ چھ لاکھ اسی ہزار چھ لاکھ اسی ہزار پہ آپ نے ہر دو مہینے کے بعد ایک انسٹالمنٹ دینی ہے اس کے بعد آجاتا ہے اس طرح یہ دیتے جائیں تو اس طرح یہ آپ نے ٹوٹل دینی ہے پچاسی لاکھ روپے دس ملہ کے پلات کی ایک کنال کے پلات کی بات کی جائے تو ایک کنال کے پلات کی ٹوٹل پرائس جو بندی ہے ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے بندی ہے ایک کروڑ پچاسی لاکھ اور جو آپ نے ہر دو مہینے بعد ایک انسارمنٹ دینی ہے وہ بندی ہے جی چودہ لاکھ اسی ہزار روپے اور اس طرح ٹوٹل آپ نے دینا جی دس مہینے یہ آپ نے دس انسارمنٹ آپ نے دینی ہے اور ٹوٹل آپ نے دینی ہے ایک کروڑ پچاسی لاکھ یہ ایک کنال کے پلات کی پرائس ہے یہ ہوا جی اوورسیز بلاغ اس کی پیمنٹ پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں موسیقی اس کے بعد آجاتے جی پاورگو سٹیڈی کا ایک اور بلاغ جس کا نام ہے جی گولف سٹیٹ گولف سٹیٹ میں جناب پاورگو سٹیڈی آپ کو دے رہے ہیں پانچ مرلا پلاٹ دس مرلا پلاٹ اور ایک کنال کے پلاٹ تو ان کی پرائس کی بات کی جائے تو گولف سٹیٹ میں پاورگو سٹیڈی کے پانچ مرلا پلاٹ کی ٹوٹل پرائس ہے پچاسی لاکھ روپے بہت ہائی کاسپ پلاٹ ہیں لیکن یہ بہت پیاری لوکیشن پر یہ سوسائیٹی ہے بہت پیاری سوسائیٹی یہ بنا رہے ہیں جی اور کافی حد تک یہ ڈیویلپ ہو چکی ہے اس میں رہائشیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں روڈز کمپلیٹ ہو چکی ہیں کافی حد تک تو پانچ مرلا کے جو ٹوٹل پرائس ہے جی یہ بنتی ہے جی پچاسی لاکھ روپے اور آپ نے جو دینی ہے جی انسٹارمنٹ اور یہ دینی ہے جی آپ نے آٹھ ہس کی قسطیں بنتی ہیں اور آپ نے ہر دو مہینے کے بعد دینے جی سات لاکھ چھانوے ہزار بے یہ پانچ مرلا کے پلاٹ کی اس طرح آپ نے دیتے جائیں تو آپ نے جناب یہ ٹوٹل انسٹارمنٹ دینی ہے تو دینے کے بعد آپ نے ٹوٹل جو پرائس بنے گی وہ بنتی ہے پچاسی لاکھ روپے اس کے بعد دس مرلا کے پلاٹ کی بات کی جائے تو دس مرلا کے جو پلاٹ ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور اس کی جو انسٹارمنٹ بنتی ہے ہر دو مہینے کے بعد آپ نے دینے ہے پندرہ لاکھ روپے تو آپ اس طرح دیتے جائیں ہر دو مہین کے بعد تو آپ کی آٹھ انسالمنٹ دینے کے بعد آپ کا ٹوٹل بن جاتا ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اس طرح ایک کنار کے پلات کی بات کی جائے جس کے ٹوٹل پرائس ہے جی تین کروڑ پچاس لاکھ یہ پلات ہے بھی اس کے اوپر گھر بعد میں آپ نے بنانا ہے پلات کی پرائس تین کروڑ پچاس لاکھ روپے ایک کنار کے پلات کی پرائس ہے اور اگر انسالمنٹ کی بات کی جائے تو انسالمنٹ اس کی بنتی ہے جی بتیس لاکھ روپے بتیس لاکھ ایک ہزار اور کچھ دو سو پچاس روپے اور یہ اس کی منطری قصد بنتی ہے ٹھیک ہے ہر دو مہینے کے بعد تو اس طرح یہ ٹوٹل انسالمنٹ دینے کے بعد آپ نے دینے جی تین کروڑ پچاس لاکھ روپے ایک کنار کے پلات کی پرائس اس کے یہ پیمل پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ بھی آپ دیکھ لیں موسیقی موسیقی اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ یہ کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کونٹیکٹ نمبر بے رابطہ گئے ہیں اس کی مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ میں بوکنگ کروانی ہے تو اسی کونٹیکٹ نمبر بے رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں پھر کہوں گا کسی بھی اس سائٹی میں آپ انفارمیشن کرنے سے پہلے اس سائٹی کا وزٹ ضرور کیا کریں وزٹ کرنے کے بعد جب آپ مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد انویسمنٹ کیا کریں اس سے پہلے انویسمنٹ نہ کر دیا کریں یہ تھی جی پارکیو سٹی کی کچھ انفارمیشن مجھے امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی قصہ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ